اس تو یورپ جانا کوئی نہ سان نہیں برفاں ویکھ رو پئیان گوڑے گوڑے برفے جناب آئے ویکھو آئے بیچ میں چلا گیا آئے گوڑے تاک آئے نکل رہے ہیں اوہ دوچھا ہی فاس گیا جی دوست تھے وہ جا رہے تھے پاکستان سے ترکی میں وہ جب ماکو کے ٹا پر پہنچے ہیں تو اس بیچارے کے پاؤں اتر گئے تھے برف کی وجہ سے اس کے پاؤں پیگل گئے تھے اور اس کے ساتھ جو دوسرا تھا وہ بیچارہ وہیں پہ مر گیا تھا اکیس سالہ علی ورک کا تعلق حافظ آباد کے ایک نواہی گاؤں سے ہے چار سال پہلے علی اور ان کے دوستوں نے ایک ایجنٹ کے مشورے پر اپنے معاشی حالات بہتر کرنے کیلئے یورپ جانے کا فیضہ کیا تھا علی اور ان کے دوستوں کو ایک گاری کی دھگی میں بند کر کے کوئٹہ سے پنچگور اور پھر خفیہ راستوں سے گزرتے ہوئے ایک غیر قانونی طریقے سے ایران منتقل کیا گیا ایجنٹ کی بات ہے یہ صرف پاکستانی نہیں ہوتے ان میں بنگلہ دیشی بھی ہوتے ہیں انڈینز بھی ہوتے ہیں سیریا کے بھی ہوتے ہیں خاص طور پر ایرانی وہ تو ضرور ہوتے ہیں کیونکہ ایرانی کے بغیر آپ ایران کراس نہیں کر سکتے تو صرف پاکستانی نہیں ہیں سب ملکوں کے ایجنٹس مل کر ان کا ایک گروپ ہوتا ہے ان کی ایک چین بنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ان کے اپنے روٹس ہوتے ہیں ان کی اپنے اپنے راستے ہوتے ہیں خفیہ راستے ہوتے ہیں جن کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے جہاں پہ کوئی پرندہ نہیں ہوتا وہاں سے وہ آپ کو گزار کر لے جاتے ہیں علی کہتے ہیں کہ ایران سے ترکی جاتے ہوئے انہیں راستے میں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہیں کئی کئی دنوں تک بھوکے اور پیاسے پیدل چلنا پڑتا تھا ترکی کی سرحد عبور کرنے سے پہلے علی اور ان کے ساتھیوں کو ماکو کے دشوار گزار پہاڑی سلسلے سے گزرنا پڑا تھا جو ان سب کے لیے بہت کٹھن تھا سردی میں آپ کو پتی نہیں چکتا کہ نیچے پہاڑ ہے یا کھائی ہے یا کیا چیز ہے نیچے سردیوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر اتنے بادل ہوتے ہیں جیسے فوق ہوتی ہے یا دھند ہوتی ہے بندے کو بندہ نظر نہیں آتا تو وہ پھر ایسے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے گزرتے ہیں اور اگر کسی کا ہاتھ چھوٹ جے وہاں پر جو پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ پھر پیچھے ہی رہ جاتا ہے وہ بندہ نہیں ملتا وہاں بندے کو بندہ نظر نہیں آتا ترکی پہنچنے کے بعد علی نے اپنا ایک یوٹیوب چینل شروع کر دیا اپنے یوٹیوب ویڈیوز میں وہ اکثر ایسے تارکینی وطن افراد سے گفتگو کرتے تھے جو پاکستان سے گئے قانونی طریقے سے نقل مکانی کرتے ہوئے ترکی اور پھر یونان پہنچنے کے لیے نکلے تھے کیسے بتائیں آپ کو کہ ہم لوگ کیسے جا رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل سے لوگوں کو ڈنکی یعنی غیر قانونی طریقے سے ہجرت کے نقصانات سے آگاہ کرنے کے لیے علی نے ایک بار پھر ڈنکی لگا کر یونان پہنچنے کا فیصلہ کیا ترکی سے آگے یورپ کی طرف نکلتا ہے تو وہ کیوں راستوں سے جاتے ہیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں راستے میں کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس چیز کو میں نے ایکسپوز کیا خاص طور پر ایکسپلور تو نہیں سے میں بولوں گا اس چیز کو میں ایکسپوز کروں گا کیونکہ ایجینٹ مافیا تو ہمیشہ یہ ہی بولے گی کہ ایزی وی ہے کوئی ٹینشن نہیں آپ ایزیلی چلے جاؤ گے لیکن جب میں وہاں جا کر اس چیز کو دکھانا یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بڑی حمد والی بات ہے کہ میں اتنے لوگوں کا سامنا کرتا ہوں اور اتنے لوگوں کی تھریٹس ہیں ان کو برداشت کرتا ہوں ان کو اگنور کرتا ہوں یونان کی سرحد پر بنائی گئی کچھ ویڈیوز میں علی نے بورڈر سیکیورٹی فورسز کی نقل و حرکت کو بھی دکھایا تھا یہ اب ہمیں بھی دیکھیں گے کہ ہم لوگ یہاں پر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی فوج، ایران کی فوج، ترکی کی فوج اور گریس کی فوج ان چار فوجوں سے میرا سامنا ہوا ہے اور ان میں سے جو سب سے سخت ترین فوجی وہ میں نے ایران کے دیکھے ہیں جن میں رحم بلکل بھی نہیں ہے اور شاید وہ اس لیے مارتے ہیں کہ لڑکے ان کے گھروں میں الیگل داخل ہوتے ہیں علی غیر قانونی طریقے سے ہجرت کا مشکل ترین سفر کرنے کے بعد ترکی میں صرف چار سال کا عرصہ ہی گزار سکا لیکن اسے اپنے وطن پاکستان واپس جانے کے لیے بھی غیر قانونی راستہ ہی اختیار کرنا پڑا علی نے پاکستان واپسی کے بعد اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز تو کر لیا لیکن غیر قانونی طریقے سے مہاجرت کے سفر کی تلخیادیں آج بھی اسے ستاتی ہیں اس لیے علی نے ہی چاہتا کہ کوئی اور شخص انسانی سمگلنگ کے ایجنٹوں کے چنگل میں بھس کر اس جان لیوہ سفر کا حصہ بنی افیفہ نصر اللہ ڈی 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 اردو